اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے سبزی لائی ہوں وہ ہے تریکی سبزی ہم آج تریکی سبزی بنائیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کس طرح پکتی ہے چلیں یہ دیکھیں پانچ سے چھے ٹیبل سپون میں نے تیل گرم کر لیا ہے تیل اچھی طرح سے گرم کر لیں اس کے بعد اس میں دو ٹی سپون ادرک لسن کا پیس شامل کر دیں ادرک لسن کا پیس ڈال کے تقریباً پانچ سے سانٹ میل سے اچھی طرح سے ہم فرائی کریں گے مسالے میں خوشبو آنے لگے ہیں اس پہ بعد ہم اس میں ٹیماتر شامل کریں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہمارا ادرک لسن بلکل اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اس میں میں نے تقریباً پانچ سے چھے ٹیماتر لیے ہیں اس کا میں نے چھلکہ الگ کر دیا اور اسے باریک کاٹ کے میں نے ادرک لسن کے پیس میں شامل کر دیا ہے اسے اچھی طرح سے پانچ سے سانٹ میل پلے تیل میں ہم بھنیں گے اس کے بعد اس کو تھوڑی در ڈھاپ کے رکھتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کے تاکہ یہ اچھی طرح سے بلکل میچ ہو جائے یہ دیکھیں ہمارے ٹیماتر بلکل ریڈی ہیں اب میں نے اس میں دو ٹی سپون پیسیوی ہری مرچ ڈالی ہے ٹھیک ہے اب اس میں مسالے شامل کریں گے اس پہ میں نے ایک ٹیبل سپون حلدی ایک ٹی سپون دھنیا پادر ایک ٹی سپون نمک شامل کیا ہے میں نے نمک اور مرچ آپ اپنے حساب کے تیس کے حساب سے ڈالیں ٹھیک ہے اسے اچھی طرح سے فرائے کریں گے بلکل مسالہ بلکل تیار ہو جائے بلکل تیل الگ ہو جائے سمجھیں مسالے میں تیل الگ ہو جاتا ہے تو مسالہ بلکل ریڈی ہے ٹھیک ہے اس کو فرائے کر کے اس کے بعد ہم اس میں تورای شامل کریں گے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ترائی شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اس میں میں نے تقریباً تین پاؤں کے قریب ترائی لی میں نے ترائی کو باریک کٹ لیا اسے دو سے تین پانی سے اچھی طرح سے دھو لیں اس کے بعد کٹ کے آپ ڈال دیں تھوڑی دیر اس کو آپ فرائی کریں گے ترائی میں پانی بہت زیادہ ریلیز ہوتا ہے ہمیں ایکسٹرا پانی نالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تھوڑی دیر اسے فرائی کریں اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگے پسند آئے تو لائک اور سسکرائب کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آپ کا سپورٹ ملے گا انشاءاللہ اور زیادہ اچھا اچھی ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں جی ہماری ترائی بھن چکی ہے یہ دیکھیں اس میں کتنا سارا پانی ریلیز ہوا ہے اب اسی پانی میں ترائی آرام سے پک جائے گی ہمیں ایکسٹرا پانی دانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ڈھاپ کے آپ تقریباً آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں یہ بلکل گل جائے گی بلکل پک چکی ہوگی یہ دیکھیں ہماری ترائی بلکل تیار ہے تیل بلکل الگ ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے ترائی بلکل پک چکی ہے اب اس میں ایک ٹی سپون پساوہ زیرہ اور کٹ کے دھنیاں ہم شامل کر دیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے آپ ملا لیں صحیح طریقے سے اسے سیٹ کر لیں اور اسے پانچ منٹ کے لیے باریک آنچ پہ ڈھاپ کے واپس رکھ دیں تاکہ اس صحیح طریقے سے بلکل مسالہ اس میں لگ جائے پانچ منٹ کے بعد دوبارہ ہم ترائی کو دکھا لیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے ترائی ہماری بلکل ریڈی ہے بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ ضرور ٹرائی کریں آپ کو بلکل بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں ہمارا کلر اس کا حلدی کا کلر کتنا پرفیکٹ آیا ہے بہت زبردست کلر آیا ہے یہ دیکھیں جی اب ضرور ٹرائی کریں آپ کو ضرور پسند آئے گا یہ دیکھیں جی ہماری ترائی بلکل تیار ہے ریڈی ہے میں نے دکھا دی آپ کو پکا کے آپ کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ جلدی ملتی ہو ایک یہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ